اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مینگو مستانی بنانے کی ریسپی جب آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ پورے سیزن میں اسے بار بار بنائیں گے یہ انڈیا میں فوڈ سٹریٹ کی سب سے فیمس ڈرنک ہے آج کل مینگو بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں تو آپ نے اس ڈرنک کو اپنے گھروں میں ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں مینگو مستانی بنانے کے لیے دو یہاں پر ہمیں آم چاہیے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں فل آپ نے پکے ہوئے آم لینے ہیں یہ دو ہم نے اس لیے لیے ہیں ایک کو ہم رفلی کٹ کریں گے اور ایک کو چھوٹے چھوٹے سے چنکس میں کٹ کر لیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم اسے چھیل لیتے ہیں یہ لینجی آپ دیکھئے نیٹ لی آپ لوگوں نے اسے چھیل لینا ہے کوئی بھی چھلکا نا اس میں رہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم دوسرا چھیل لیتے ہیں یہ لینجی یہاں پر دونوں کو ہم نے زبردست سا چھیل لی آوا ہے اب ہم نے یہاں پر اس کی کٹنگ کر دی ہیں اس بڑے والے کو تو ہم نے کاٹنا ہے بلکل رفلی لینجی دونوں مینگوز کی کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اس کو ہم نے رفلی کٹ لیا وا ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کٹ کر لیے ہوئے ہیں اب ہم لیں گے دوسری طرف ایک عدد بلینڈر جگ اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے رفلی کٹ کیے ہوئے مینگوز ساتھی جی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس تقریباً دو سکوب ہیں ونیلہ آئس کریم کے یہ بھی ہم اسی میں ہی ایڈ کریں گے ونیلہ آئس کریم کو ڈالنے سے ایک بہت ہی تھک سا اور سمودھ سا پیس تیار ہوتا ہے اس میں اب جائے گی ٹو ٹیبل سپون چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ کے برابر یہ ہمارے پاس دودھ ہے دودھ بہت زیادہ نہیں آپ نے ایڈ کرنا کیونکہ یہ ہمیں ٹھیک کی جائیے ہے دودھ میں نے صرف اس لیے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ اس کو بلینڈ ہونے میں آسانی رہے ڈکن کو ہم بند کرتے ہیں اور اس کو ہم آن کرتے ہیں لے جی یہاں پر سمودھ ہی ہماری بلکل تیار ہے میں آپ کو ایک مدبہ دکھا رہتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح کا آپ نے تھک پیسٹ بنانا ہے اس کا مینگو سمودھ ہی ہماری بلکل تیار ہے اب ہم مینگو مستانی کو سرگ کرنے کی طرف چلتے ہیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ اور کافی امپورٹنٹ ہے یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے دو عدد سرونگ مگ اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے یہ مینگو کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز جن کو ہم نے کٹ کر کے رکھاю تھا سب سے پہلے بیس پر آپ لوگوں نے یہ مینگو چانکس ایڈ کرنے ہیں ساتھ اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کچھ پستے اور بادام ہیں جن کو ہم نے کٹ لیا وا ہے بہت باریک سا اس میں اب ہم ایڈ کریں گے یہ سمودھی جس کو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہا تھا یہ دیکھئے یہ کافی ٹھیک ہے دوسرے والے مگمے بھی اس کو ڈال لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ونیلہ آئسکرین ساتھ ہی جی ٹاپ پہ ہم اس میں یہ مینگو چنگ سے ایڈ کریں گے گانشنگ کے لیے یہ پستے بادام ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ مینگو مستانی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار بہت کم ٹائم میں بہت ہی اٹریکٹیو سی ریسپی بنتی ہے یہ دیکھنے میں جتنی ٹیمپٹنگ لگ رہی ہے کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ کمال کی لگے گی آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ تھنڈا تھنڈا سا ڈرنک آپ لوگ ضرور اپنے گھروں میں بنائیے گا یہ بچوں سے لے کر بڑھو تک کو بہت پسند آنے والا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ مینگو مستانی کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فور سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مجھ جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ٹھیڑ سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ